عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کیا لڑکی کا صاحب الرائے ہونا ضروری ہے جو تو عدالتوں نے عام طور پر یہی قرار دیا ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کا بالغ اور آقل ہونا ضروری ہے لیکن بعض وقت آلہ عدالتوں نے آقل کی تشریح کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ آقل کے زمن میں محض یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ لڑکی فاتر العقل یعنی دیوانی یا پاگل تو نہیں لیکن اس عمر کی تسلی بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکی جو اپنی پسند کی شادی کر رہی ہے وہ صاحب الرائے ہے یا نہیں مطلب یہ کہ کہیں وہ جذبات کے زہر اثر یا کسی چکنی چپڑی باتوں یا لالچ میں آ کر ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی پر رضا مند تو نہیں ہوئی اور کیا اس نے یہ فیصلہ پوری سوچ و بچار کے بعد غیر جانبداری سے کیا ہے ایک شادی شدہ مازور شخص نے آٹھویں جماعت کی ایک طالبہ سے دوستی کر لی اور بعد ازام بلغت پر اس سے خفیہ شادی کر لی جبکہ پہلے بھی وہ دو شادیاں کر چکا تھا جب ماں باپ کا دائر کردہ دعویٰ ہائی کوٹ پہنچا تو ہائی کوٹ نے قرار دیا کہ اگرچہ لڑکی مازور شخص کے ساتھ شادی کو تسلیم کرتی ہے لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اسے ایک صاحب الرائے لڑکی قرار دیا جائے اور اس کے مازور شخص کے ساتھ شادی کے تنہا فیصلے کو درست تسلیم کیا جائے لہٰذا ایسی شادی کو جائز اور قانونی شادی قرار نہیں دیا جا سکتا اس سے بہت قبل نائنٹین تھرٹی سیون میں بھی ہائی کوٹ نے قرار دیا تھا کہ سوج بوچ کی صلاحیت ایک جائز اور قانونی شادی کے لازمی اناثر میں شامل ہے پسند کی شادی کر لینے پر ایک ایسے ہی کیس میں والدین کی طرف سے لڑکی کے شوہر کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا جب یہ کیس ہائی کوٹ پہنچا تو ہائی کوٹ نے قرار دیا کہ اس ثبوت کے بعد کہ شادی کے وقت لڑکی بالگ اور صاحب الرائے تھی اور یہ کہ اس نے یہ شادی اپنی آزادانہ مرضی اور ارادے سے کی ہے اس جوڑے کے خلاف قائم مقدمہ منسوخ ہو جانا چاہیے لاہور ہائی کوٹ نے محمد خالد جمشید بنام ملک گودھا کیس میں قرار دیا کہ یہ درست ہے کہ کوئی بھی صاحب الرائے لڑکی خود اپنی مرضی اور پسند سے شادی کر سکتی ہے لیکن ایسے حالات میں ضروری ہے کہ وہ قاسی بالگ ہو چکی ہو یعنی بلوغت کے بالکل ابتدائی عرصے میں نہ ہو اور وہ اپنی پسند کی شادی تسلیم شدہ معاشرتی روایات کے مطابق کرے مطلب یہ کہ اس کا فیصلہ اپنی سماجی اقدار کا آئینہ دار ہو اس زمن میں سپریم کورٹ کے فل بنچ نے جس میں معروف مذہبی اسکولر جسٹس پیر محمد کرم شاہ بھی شامل تھے ایسے ہی ایک کیس میں قرار دیا کہ لڑکی کا اغواہ ہونا جنسی عمل کا نشانہ بننا ناجائز دباؤ یا اثر کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے اس کے برعکس لڑکی کو لڑکے کے ساتھ متدد مرتبہ گھومتے ہوئے بھی پایا گیا ہے لڑکی اور لڑکا دونوں صاحب الرائے اور بالغ ہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے لہٰذا لڑکے کے خلاف قائم مقدمات ختم کیے جاتے ہیں ناظرین آج ایک سوال آیا سوال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک نوجوان یتیم سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا پھر اس لڑکے کی والدہ سے اپنا اور لڑکے کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوا لیا یہ نکاح کیسا رہا چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی کے ایک ڈرائیور عبداللہ نے اپنی سگی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کیا تھا اس شخص کی پہلے سے ایک بیٹی موجود تھی اس طرح عبداللہ اس لڑکی کا نانا ہوا اب عبداللہ اس لڑکی یعنی اپنی سوتیلی نواسی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے حالانکہ دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے عبداللہ ایک صحت مند آدمی ہے اور پیسے والا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری سگی نواسی کی بیٹی نہیں ہے اس لیے میں اس سے شادی کر سکتا ہوں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نکاح تو جائز ہے لیکن مناسب ہے بھی یا نہیں اس کو تو دونوں فریق جانتے ہوں گے اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اس کے بھائی کے گھر جانے سے روکتا ہے کیونکہ اس کے بھائی کے گھر میں خدمتگار نوجوان ہے جبکہ یہ خدمتگار گھر کے ایک مقصود حصے تک محدود ہے برائے مہربانی آپ اس مسئلے کا تفصیلی و تحقیقی جواب دے دیں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ جانے سے منع کرے جہاں غیر مہرب مردوں سے بے پردگی کا اندیشہ ہو ہاں البتہ اگر بیوی کے بھائی کے گھر بے پردگی کا خطرہ نہ ہو اور خدمتگار مردوں کے لیے الگ کوئی مقصود جگہ ہو تو پھر کبھی کبھی جانے میں کوئی حرد نہیں لیکن پردے کا احتمام ضروری ہے اور لازمی ہے اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں ہمارے ہاں ایک حافظ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جب تک بہن زندہ ہو پردہ نہیں کرنا چاہیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بہنوئی سے پردہ ہے حافظ صاحب آپ کے بالکل غلط کہتے ہیں کیونکہ بہنوئی ہر صورت میں نام محرم ہے آج کا ہمارا موضوع ہے ماہیت مرض زفعہ باہ کے سبب مریض یا تو فیلے خاص میں اس کی طرف راغب ہوتا بھی ہے تو اس فیل سے اس کی نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے کبھی پوری طرح انتشار نہیں ہوتا اور کبھی ہوتا ہے تو وہ اس قدر نہیں جس سے جانبین کی پوری پوری تسکین ہو جائے اس مرض کی دو بڑی قسمیں ہیں نمبر ایک مریض کے اس جذبے میں کمی رونما ہو جائے جو اسے فیلے خاص پر اُبھارتی ہے نمبر دو مریض کے عضوے خاص میں دھیلاپن رونما ہو جائے زفعہ باہ کے رونما ہونے کے جنہیں الگ الگ بیان کر کے ان کے علاج کی طرف توجہ دوں گی نمبر ایک نقص تغذیہ یا قلت غزہ کے سبب مریض کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے جس سے روح ری اور خون میں کمی واقع ہو کر شہوت میں کمی ہو جائے نمبر دو مادہ تعلید کی کمی کی وجہ سے آزائے جمع میں تحریک پیدا نہ ہو جس سے مریض کو باہ میں کمزوری محسوس ہونے لگے ایسی صورت مختلف ازباب کے مرہون ہوا کرتی ہے آلات منی کو سوئے مزہ سرد لاحق ہونے کے باعث منی میں قلت پیدا ہو جائے آلات منی میں حرارت کی زیادتی کے باعث منی کی پیدائش میں کمی آ جائے آلات منی کی رتوبت اس کے باعث ہو جائے آلات منی کو سوئے مزاج سرد و خوشک یا سرد و تر یا گرم و خوشک آرز ہو جائے جس سے منی کی پیدائش میں کمی رونما ہو جائے مغدرات و مسکنات مثلا افیون بھنگ بغیرہ کے استعمال کی وجہ سے شہوت کو برنگیختہ کرنے والی سوزش ختم ہو جائے جس سے منی ساکن ہو جائے اور اس کی حرکت کم ہو کر زفے باہ کی صورت پیدا ہو جائے بہت عرصے تک جمع نہ کرنے کے سبب منی کی پیدائش کی طرف سے غافل ہو جائے جس سے مریض زفے باہ محسوس کرے مریض کے دل میں فریق سانی کا روب غالب آ جائے یا فریق سانی سے کراہت ہو جائے یا مقاربت سے پہلے ہی دل میں یہ خیال جاگزی ہو جائے کہ میں اس عمر کی انجام دہی کے قابل ہی نہیں ہوں ان صورتوں میں صحت آلات اور منی کی کسرت کے باوجود طبیعت جمع کی طرف راغب نہیں ہوتی میدہ یا جگر کے زف کی بنا پر مریض کے بدن میں خون سالے پیدا نہ ہو اور جس سے زفے باہ گلے کا ہار بن جائے کسی خاص سبب سے دل کمزور ہو جائے جس سے عزائے تناسل سے قوت نفسانیہ حساسہ کا مادہ منقطع ہو جائے اس لیے وہ مادہ تولید کی حرکت سوزش اور اس کے دغزغہ سے فاقہ کشی یا کسی مرض میں عرصہ دراز تک مبتلا رہنے سے بہم کمی رانوما ہو جائے گردوں کے کمزور ہو جانے کے سبب شہوت طبعی میں نقص ہو جائے عضو خاص کے ڈھیلے پن کے بھی متدد اضباب ہو سکتے ہیں زفے بدن اس کا سبب ہو عرصہ تک جمع نہ کرنے سے عضو خاص میں لاغری رانوما ہو جائے بدن کے نچلے حصے میں کسی خاص سبب سے نفق اور ریح کی تولید میں کمی ہو جائے جس سے عضو پوری طرح انتشار پذیر نہ ہو بلغمی فضلات یا دیر تک آب سرد میں بیٹھنے یا اس قسم کے کسی اور سبب سے عضو خاص کے عصاب مفلوج ہو جائیں جس سے قوت محرکہ یا حساسہ ختم ہو جائے ناظرین آج کا موضوع ہے عورتوں کی جنسی تسکین کیسے ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ سیکچولی کب ریڈی ہوتی ہیں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور ان کی جنسی تسکین کتنی دیر میں ہوتی ہے ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ناظرین ہر عورت کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا کئی عورتیں جنسی تسکین ایک سے دو منٹ میں حاصل کر لیتی ہیں اور بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں اور بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو آدھا گھنٹا بھی ہو جائے تب بھی وہ جنسی تسکین حاصل نہیں کر پاتی کیونکہ تمام خواتین کی باڈی ٹائپ ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ خواتین بہت شائع نیچر ہوتی ہیں جو اپنے خوان سے کہہ نہیں پاتی یہاں تک کہ شدید جنسی خواہش ہونے کے باوجود بھی خاموش ہی رہتی ہیں ایسے میں شہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی جنسی مزاج کو سمجھیں کیونکہ جب تک وہ ان کی جنسی مزاج کو سمجھیں گے نہیں ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ ان کی خواتین کے جنسی مزاج کی جو ٹائمنگ ہے وہ کتنی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے آپ جب تک انہیں سمجھیں گے نہیں آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی بیوی کب کیا اور کیسے چاہ رہی ہے تو پھر ایسے میں آپ اسے وہ جنسی تسکین نہیں دے پائیں گے اور ایسے میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ چرچڑاپن لڑائی جھگڑے اور گھر کے ماحول میں خرابی ہوگی اور یقیناً رشتے میں بھی خرابی ہوگی تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ان کے مزاج کو سمجھیں آپ جب انہیں ٹچ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو وہ ایسے میں کیسی حالت میں ہوتی ہیں کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹچ کرتے ہی ایک کرنٹ سا لگتا ہے اور پھر ان کے جسم کے جو آزا ہوتے ہیں وہ تن سے جاتے ہیں یا کچھ عورتیں چھوئی موئی سی بن جاتی ہیں اس ٹائپ کے چینجز ان میں آتے ہیں تو اسی طرح مردوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بیویاں کتنا ٹائم لیتی ہیں لیکن وہ زبان سے نہیں کہہ پاتی تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے شہروں کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کے جنسی مزاج کا اور اس طرح وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور پھر وہ واپس اسی ٹھنڈی حالت میں آ جاتی ہیں اور بظاہر وہ کچھ نہیں کہہ پاتی لیکن ان کے انٹرنلی فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ اس قدر خوخوار ہو جاتی ہے کہ ایسے میں وہ سامنے والے انسان کو نجانے کیا کر دے کیونکہ غصے سے ان کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینٹ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے ان کو آپ کا چھونا پسند ہے آپ کا ٹچ کرنا پسند ہے یا نہیں پسند ہے آپ کے جسم کے کس حصے کو چھونا پسند ہے یا آپ اپنی بیوی کے کس حصے کو چھویں گے تو اس کو اچھا لگے گا اور کس حصے کو چھویں گے تو اس کو برا لگے گا کیونکہ جب آپ ان کی mentally اور sexually condition کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ اپنی sexual life اچھی طرح نہیں گزار پائیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لڑائیاں وہی جھگڑے اور وہی چڑچڑاپن مطلب life میں بوریت ہی بوریت رہ جائے گی اگر آپ کو اپنی life کو خوشگوار بنانا ہے تو اپنی بیویوں کی جنسی مزاج کو سمجھنا ہوگا کیونکہ کچھ خواتین کو اپنی باڈی پر اپنے شوہر کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنا پسند ہوتا ہے شوہر کے ساتھ دیر تک رومینس کرنا پسند ہوتا ہے پھر جا کے انہیں جنسی خواہش اُبھرتی ہے جبکہ کئی خواتین تو ایک گھنٹے سے بھی اب اب چلی جاتی ہیں انہیں جنسی خواہش بھی نہیں ہوتی بس خاموشی کے ساتھ اپنے ہسپنڈ کو اس کی مرضی کے لیے چھوڑ دیتی ہیں جبکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایک سے دو منٹ کے اندر ہی اندر جنسی عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور وہ اس قدر بھڑکی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں اس وقت ہینڈل نہ کیا جائے تو مزید کچھ برا ہو سکتا ہے برا سے مراد یہ ہے کہ ان کے جذبات اُبھر کے پھر سے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے دماغ میں ایک خلاسہ رہ جائے گا چرچڑاپن اور ایسے میں اس کا نتیجہ یقیناً شوہر کو بھگتنا پڑے گا تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھیں اس کی جنسی خواہشات کو سمجھیں اور یہ صرف میں بیویوں کے لیے نہیں کہہ رہی بلکہ شوہروں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بیویاں بھی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھیں تو اگر آپ لوگ اپنے لائف پارٹنر کو سمجھیں گے ان کے مزاج کو سمجھیں گے کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں انہیں کتنا وقت لگتا ہے ان کے جسم کی کس حصے کو ٹچ کرنے سے جنسی بیداری پیدا ہوتی ہے اور کس حصے کو چھونا انہیں بالکل نہیں اچھا لگتا ان چیزوں پر دھیان دیں کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی کے جسم کے کسی حصے کو چھونے سے لطف آتا ہے تو آپ اس کی اس چیز کو نوٹ کریں اور اگر ایسا لگتا ہے کہ کسی حصے کو ٹچ کرنے سے اسے غصہ آتا ہے تو اس سے اوائیڈ کریں تاکہ آپ کی زندگی بیلنس میں آ جائے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں